ٹھیک ہے آئیے پانچویں چیز جو صدخات کے طالب سے کنڈیشن ہے وہ یہ ادنا گھٹیا چیز دینے سے بچنا چاہیے صدقے میں ادنا اور گھٹیا بچنا چاہیے عموماً ہم ادنا اور گھٹیا چیز صدقے میں پرانے کپڑے کپڑوں میں جو لیسٹ ایک دم بیکار کالٹی کپڑے کھانوں کے اناج میں سب سے لیسٹ گریڈ کا اناج لے کر دیتے جیسا کہ ایک عام زبان میں کہوں تو گہوں اگر بیس پچیس روپے کلو چل رہے ہیں تو صدقے کی گہوں پندر روپے کلو والے ہوں گی گھر کے لیے اناج لے جاتا ہوں تو چالیس روپے کلو کا جو ہے چاول لے جاتا ہوں لیکن صدقے کے چاول پندر روپے کلو کے خراب چوری کیڑے والے پتہ نہیں اور کیا کیا آج کل پلاسٹک کی بھی چاول آ رہے ہیں میں نے سنا جو روپلیٹ وہ دے رہے ہیں آپ اس کو اندازہ لگائیے کیسا صدقہ اتنا ناقص تو تھوڑا تصور بدلنے کی ضرورت حیات رکھیں اچھی چیز دیجئے گھٹیا چیز دینے سے جو ہے بچیئے اس لیے کہ اللہ حراب اللہ جات نے سورہ بقرہ سورہ رمہ دور آیت دو سو سینسٹو سکس سیسٹو نے فرمایا کہا اس کی راہ میں دینے کے لیے بری چیز جو ہے چھاٹنے کی کوشش نہ کرو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بری چیز چھاٹنے کی کوشش نہ کرو یہ اچھے سے بھائی ان کو وہ کرو برے صدقے میں کر دو راکات میں دے دو سمجھے اللہ کی راہ میں بری چیز نہیں بلکہ اچھی چیز دو اللہ کی راہ چھاٹنے کی کوشش مت کرو بری چیز پھر اللہ نے آگے فرمایا کوشش نہ کرو حالانکہ اگر کوئی وہی چیز تمہیں دے تو تم لینا نہیں پسند کروں گے اگر وہی چیز تم کو دے تو لینا پسند نہیں کروں گے لیکن صدقے میں وہی دیتے ہو آپ کو اس واقعے کو یاد کرنا چاہیے جو دو بھائیوں کو اللہ نے صدقے کا حکم دیا تھا آدم علیہ السلام دو بیٹوں کو ایک بیٹے نے کیا کیا بیکار خسم کی گھانس لاکے صدقے میں رکھ دی اور دوسرے بیٹے نے کیا کیا ہٹا کٹا ایک دمبا ایک جانور لاکے رکھا اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا مالوہ کوئی صدقات وغیرہ جب لاکے اللہ کے لیے رکھی جاتے ایک آنکھ آسمان سے آتی اور صدقہ ختم کر دیا تھا یہی صدقہ تھا مالی غنیمت جمع ہوتا جنگ کے بعد اس امت سے پہلے مالی غنیمت حلال نہیں تھا جمع کیا تھا آنکھ آتی ختم کر دیتی تو ایک نے سڑیوی بیکار خسم کی گھانس پھوس رکھ دی اور دوسرے بیٹے نے جو ہے جس کا نام حابل تھا اس نے ایک اچھی چیز رکھی اور قابل نے گھٹیا جیز اللہ نے حابل کا خبول کر لیا قابل کا نہیں تو قابل کو غصہ آگیا میں نے کہا مار دوں گا تجھے اب اس نے وہ کیا اور مار دیا پورا لمبا واقع ہے تو اچھا مال اچھا مال یاد رہا کسی کوشش کرے لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرانی چیزیں آپ کسی کو نہ دے کہ بھائے صدقہ نہیں لیکن دے وہ بھی ایک الگ چیز ہے کہ اللہ یہی ہے تو یہی دے رہا ہوں لیکن کوشش کرے اچھا بھائے صدقہ نہیں